بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں سونی وی چینل اور میں ہوں آپ کا میزبان اویس اوجلا ناظرین سونی وی چینل کی ٹیم آج پھر آپ کی سیوہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہے تو آج جو ہم نے موضوع سیلیکٹ کیا وہ نومبر اور دسمبر میں ٹنل میں کون کون سی فصلیں یعنی کون کون سی سبزیاں آپ کاش کر سکتے ہیں جن کو کاش کر کے آپ بھاریا کاش کی نسبت زیادہ ارن کر سکتے ہیں زیادہ کما سکتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ ذرا تھوڑا سا یہ مہنگا ہے لیکن پرافٹ میں اس میں ہے تھوڑا سا آپ کریں برکنگ تو آپ نے کرنی ہے وہ بھاریا کاش میں بھی آپ نے کرنی ہے اب بھی برکنگ کرنی ہے لیکن کام وہ کریں جس میں آپ کو پرافٹ زیادہ ہو برکنگ بھی کرنی ہے اور ارن بھی کچھ نہ کریں تو یہ بہتر نہیں ہے منافع یا پرافٹ یہی انسان کو موٹیویٹ کرتا ہے جوہنا آگے کام کرنے کے لیے کسی سٹوڈنٹ کی مثال لیں اگر اس کے اچھے مارکس آئیں گے تو وہ موٹیویٹ ہوگا وہ مزید محنت کرے گا اگر اس کو ڈسکراج کیا جائے اس نے محنت اچھی کی ہو لیکن اس کے مارکس اچھے نہ ہوئیں تو بچہ جوہنا ڈس آٹ ہوگا وہ موٹیویٹ نہیں ہوگا وہ آگے نیسٹ محنت نہیں کرے گا تو فارمر کا بھی یہی اگر اس کو اچھے ریڈ مل جائیں گے اچھے دام مل جائیں گے تو یہ موٹیویٹ ہوگا جوہنا یہ آگے کام کرے گا بڑھ چڑھ کر کام کرے گا فصلیں لگائے گا تو اس لیے تھوڑا آپ نے آپ کو مینج کر لیں آپ اس لیے آج ہم نے ضروری سمجھا ہے کہ آج آپ کے ساتھ تو کچھ ایسی فصلیں جوہنا شیئر کی جائیں جن کو آپ ٹنل میں کاش کر کے اچھا ارن کر سکیں اچھا کما سکیں بہاریہ جوہنا فصل کی نسبت بہاریہ فصل تو ہر کوئی کاش کرتا ہے اس وقت آپ کو پتا ہے کہ جوہنا ٹنل کے اندر نہیں اوپن میں جوہنا فصلیں کاش کی جاتی ہیں اس پر خرچہ تھوڑا آتا ہے تو ہر کوئی کاش کرتا ہے اس وقت سپلائی بھی زیادہ ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے جوہنا مارکن میں اچھے دام نہیں ملتی تو جو آپ نے ٹنل میں فصل کاش کر لینی ہے اس وقت کم جوہنا لوگ خرچہ کرتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ ٹنل میں کاش کرنے کے لئے تھوڑا خرچہ زیادہ ہوتا ہے جو فورڈ کر سکتے ہیں وہ تھوڑا ڈیفرنٹ کریں ہارٹ کے کریں انشاءاللہ آپ کو اچھا ریٹ ملے گا پیداوار بھی اس کی اچھی ملے گی تو اس لئے آج ہم نے ضروری سمجھا کہ آپ کے ساتھ چودہ پندرہ فصلیں شیئر کی جائیں جو ٹنل میں کاش کی جاتی ہیں تو ناظرین ویڈیو سے مستفید ہونے کے لئے اس کو اینڈ ترک ضرور دیکھیں تک کہ آپ اسے کچھ نہ کچھ سیکھ سکیں تک کہ وہ آپ آگے جو اینڈ اپنی فصل پر امپلیمنٹ کریں تو ناظرین ویڈیو سے مستفید ہونے کے لئے اس کو اینڈ ترک دیکھیں آئیے ہمارے ساتھ رہیں ناظرین فسٹا فال کریلا کریلا ہے ایک ایسی فصل ہے جس کا شمار ایکسپینسی فصلوں میں یعنی کہ مہنگی فصلوں میں کیا جاتا ہے اس کے لئے جو اینڈ آپ کو پتا ہے کہ بانس اگرہ لگانے پڑتے ہیں جال اگرہ لگانا پڑتے ہیں تو جو اینڈ یہ ذرا تھوڑی سی مہنگی ہے لیکن پرافٹ اس میں کافی زیادہ ہے آپ اس وقت بھی مارکیٹ میں جائیں سبزی کریلا خریدیں آپ کو خود جاج ہوگا کہ کریلا کا کیا ریٹ ہے تو آپ اگر کریلا ٹنل میں کاش کر لیتے ہیں تو ہنڈر پرسنٹ آپ کو اس کا اچھا ریٹ مل جائے گا مارکیٹ میں تو کریلا کا پودا چار سے پانچ ہزار پودا ٹنل میں لگائیں تک کہ بہتر اس کی پیداوار ہو اس کا فاصلہ وہ بھی زیادہ بھی نہ ہو اور کم بھی نہ ہو تو تک کہ آپ کی پیداوار کا جو ایوریج ہے وہ بھی کم نہ ہو اس لئے چار سے پانچ ہزار پودا فی ایکر آپ استعمال کریں اس کے بعد ہے گیا قدو آپ سمجھتے ہوں کہ گیا قدو تو جا کے بھاریا کاش یا اس کے بعد جب جبا گندن کی کٹائی ہوتی ہے اس وقت کاش کیا جاتا لیکن نہیں اب بھی مارکیٹ میں چلے جائیں گیا قدو مجود ہوگا تو یہ وہ لوگ پیسے کمار ہیں جنہوں نے تھوڑا ہٹکے کیا ہوا ہے میں نے اپنی ہر ویڈیو میں کہا ہے کہ دو موسم کی فصلیں آپ کو اچھا پرافٹ دے جائیں گی ایک آپ نے جو اگیتی کاش کر لینی ہے وہ اچھے ریٹ دے جائیں گی اور دوسری جاؤ جو آپ نے پچھتی کاش کر لینی ہے تو جو اگیتی لگا لیں یا پچھتی فصل لگا لیں تو گیا قدو جو ایکڑ میں جو اس کا سیڈ استعمال کیا جاتا ہے 1.5 یعنی کہ 1.5 کلو گرام اس کا سیڈ فی ایکڑ استعمال کیا جاتا ہے اور اس کے بعد ہے شملہ مرچ شملہ مرچ بھی جو اگیتی بہت زیادہ پیداوار ہے اگر آپ اس کو تھوڑا سا کیر اس کی کر لیتے ہیں اس کی دیکھ بال کر لیتے ہیں تو اس کی بھی پیداوار فارمر کو رجا دیتی ہے تو اس کا سی ایکڑ اڈائی سو گرام سیڈ استعمال کیا جاتا ہے اس کے مطلق دیٹیلن ویڈیو دیکھنی ہے تو وہ سونوی چینل پر پڑی ہوئی ہے ادھر سے آپ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد کھیرہ کھیرہ بھی بارہ مہین نہیں مرچ میں آپ کو ملے گا تو یہ نہ سمجھے کہ کسی چیز کا موسم ہی ہے تو آپ نے اس کو کاش کرنا ہے اس کو آپ تھوڑا سا گیتہ بھی کاش کر سکتے ہیں تو کھیرے کے لیے ایک کلو گرام سی اکر جو ہے سیڈ استعمال کیا جاتا ہے اور اس کے بعد ہے ٹماتر ٹماتر کی پنیری لوگوں نے کئیوں نے کاش کر لی ہوئی ہے کارلی ہے یعنی کہ جو اگیتی ہے وہ اکتوبر میں لوگوں نے پنیری کاش کر لی کچھ نومبر میں لوگوں نے پنیری کاش کر لی جو آگے جا کے جو ہے نا ٹرانسلانٹ کی جانے ہیں تو اس کے لیے 100 سے 1500 گرام سیڈ فی اکر استعمال کیا جاتا ہے اس کے بعد آ جاتے ہیں تینڈہ ٹینڈا اب بھی مارکیٹ میں مجود ہے اور ایک دو ماہ بعد بھی مارکیٹ میں پایا جائے گا ٹھیک ہے تو یہ سمجھلے کہ جنہوں نے مینج کر کے یہ فصل کاش کی ہے وہی سپلائی مارکیٹ میں آ رہی ہے تو ٹینڈا سردیوں میں ٹنل میں اس کو ممکن نہیں کچھ کر لیتے ہیں لیکن ممکن نہیں اگر آپ نے کاش کر لیا ہے تو جب کورے کا موسم ہو یعنی کہ کورا پاڑا ہو ٹھیک ہے تو اس وقت کچھ لوگ شاپر لے کہ وہی اوپر سارا ڈال دیتے ہیں زیادہ سمجھلے نہیں کہ سردی سے محفوظ کرنے کے لیے سردی بہت فیکٹ کرتی ہے اس کے پتوں کو ختم کر دیتی ہے کورا اس کے پتوں کو ختم کر دیتا ہے اس لیے آپ نے بہت احتیاط کرنی ہے جو آپ نے یہ ٹنل کی فصلیں لگانی ہیں اس کو کاش کرنے میں ٹینڈا لگایا اگر ٹنل میں نہیں لگا سکتے ہو تو آپ نے ویسے لگایا اور اس کے اوپر جب زیادہ سردی ہو تو اس پر شاپر ڈال لیں تاکہ وہ کورے سے محفوظ ہو سکے صبح دس گیارہ بچے جب آپ دیکھ لیں کہ دوب نکل آئی ہے تو اس وقت شاپر اٹھا دیں اور اس کے بعد ہے بینگن بینگن کی فصل بھی بارہ مہینے ہی مارکیٹ میں ملے گی آپ بینگن ویسے تو بہاریا کاش میں اچھا کاش کیا جاتا ہے جو لوگ ایک سے دو سال بعد یعنی ایک دو سال بینگن کی فصل کو چلانا چاہتے ہیں وہ جا کے نومبر دسمبر میں اس کی کٹائی کر دیتا ہے تاکہ جب جو ہی بہار کا موسم ہے اس وقت یہ اس کی نئے کونپلیں پھر سے یہ جوبر میں آجے تو بینگن کا فصل اکڑ بی جو سیڑ جو استعمال کیا جاتا پانیری کے لئے وہ دو سو گرام ہیں جو آپ نے اب جو ہے نا ٹرنم میں کاش کرنا ہے اس لئے زیادہ بتا رہا ہوں کہ پودوں کی جو ہے نا تداد اس میں تھوڑی سی زیادہ رکھ لیں ٹھیک ہے اگاو اتنا زیادہ نہیں ہوتا جو آپ نے اب جو ہے نا سیڑ گیرہ پانیری کے لئے لگانے ہیں اس کا اگاو اتنا زیادہ نہیں ہوتا جتنا کے باہر یا کاش میں اور اس کے بعد ہے گیا توری وہ بھی اب آپ لگا سکتے ہیں حلوہ قدو وہ بھی آپ اب لگا سکتے ہیں اور اس کے بعد ہے خربوزہ اور تربوز یہ دو فصلیں آپ کو اچھا کما کے دے سکتی ہیں اگر آپ ان کو تھوڑا سا گیتہ لگا لیتے ہیں محنت کی ہوئی آپ کو اچھا جو ہے نا پرافٹ دے سکتی ہے اگر تھوڑا سا آپ تو جلدی اس کو کاش کر لیتے ہیں یعنی کہ نومبر و دسمبر میں آپ اس کی کاش کر لیتے ہیں ٹرنل میں اس کو لگا لیتے ہیں ٹھیک ہے اگیتی ہے میں نے پہلے بھی بتایا کہ اگیتی فصل آپ کو یا پچھتی فصل اچھا کما کے دے سکتی ہے کوشش کریں تھوڑا سا جو ہے نا آپ ہٹ کے کریں یہ نہ ہو کہ جب سارے لوگ ہی کاش کرے فروری کاش تو اس وقت سمجھ لیں کہ ہر کسی نے کاش کی ہوتی ہے سپلائیز زیادہ آنے کی وجہ سے مارکیری میں اچھے ریٹ نہیں ملتے تو آپ نے یہ خربوزہ اور تربوز اگر اس کا شوق رکھتے ہیں اس کا شوق پورا کرنا تو یا تھوڑا سا ہٹ کے تھوڑا سا پہلے اس کو نومبر دسمبر میں آپ اس کو کاش کر لیں انشاءاللہ آپ کو اس کو اچھے دام اچھے ریٹ مل جائیں گے اور اس کے بعد ہے مٹر جو آپ پچھتا کاش ہونا آپ مٹر کاش ہو گیا ہے لوگوں کا اتر بھی رہے لیکن تھوڑا جو پچھتا جو ہے نا وہ جو ہے نا آپ کاش ہونا جس کے لیے چودہ سے پندرہ یا سولہ کلو فی جی جو ہے نا سیڈ استعمال کیا جاتا ہے پچھتا مٹر کاش کرنے کے لیے جو خربوزہ اور تربوزہ اس کے لیے چار سو گرام سیڈ کا استعمال کیا جاتا ہے اور اس کے بعد جو آپ دنیا لگنا ہے دنیا بھی اب مارکیٹ میں پائے جاتا ہے گرمی والا دنیا بھی اچھا لوگوں کو دیتا ہے کما کے جو لوگ اس کو بھی مینج کر لیتے ہیں اس کی بھی اچھی دیکھ بار کر لیتے ہیں اس کی اتنا جرمینیشن اس کے نہیں ہوتے لیکن اس کا ریٹ اس وقت کافی بہتر ہوتا ہے تو اب بھی جو پچھتا تھوڑا سا کاش ہونا اس نے تھوڑا سا زیادہ ٹرنیور چلنا ہوتا ہے اس کی نسبت جو آپ لوگوں نے کاش کیا ہوا تو اس کے لیے آپ جو سمجھیں آٹھ سے دس کلو گرام فی اکڑ سیڑ کا استعمال کیا جاتا ہے اور اس کے بعد بندگو بھی بندگو بھی بھی اب کاش کی جاتی ہے نومبر اور دسمبر میں یہ میں وہ فصلیں بتا رہا ہوں جن کو آپ ٹرنل میں کاش کر سکتے ہیں وقت سے تھوڑا پہلے کاش کر سکتے ہیں تاکہ مارکیٹ میں آپ کو ان سب سبزیوں کے اچھے ریٹ مل جائیں تو بندگو بھی کا فی اکڑ بھی بندگو گرام استعمال کیا جاتا ہے ان کے متعلق ڈٹیلن ویڈیو سنیوے چینل پر پڑی ہوئی ہیں اگر ان کے متعلق مزید بھی انفرمیشن لینی ہے تو چینل پر ہمارا نمبر دیا ہوئے اور اس کے بعد پیاز پیاز آپ کو پتا ہے اگر پیاز کی فصل کو آپ اچھے طریقے سے مینج کر لیتے ہیں پکنے کے بے آباد برداشت کرنے کے بعد تو اب آپ مارکیٹ میں اس کا ریٹ دیکھ لیں اس وقت جب آپ اس کو برداشت کرتے ہیں کہ یہ چار سو سے پانچ سو جو ہے نا پے کی ایک بوری سیل ہوتی ہے یار اب دیکھ لیں یہی بوری ساٹھ کلو کی جو ہے نا اٹھارہ سو دو ہزار کی سیل ہو رہی ہے اور جو سو کلو کی ہے ایک سو پانچ کلو کی ہے وہ ٹھتی سو روپے کی چار ہزار پے کی سیل ہو رہی ہے کیوں نہ آپ یار اس کو تھوڑا سا سٹور کر لیں اس کو جو ہے نا آپ خود مینج کر لیں تاکہ جو میڈل مین اس سے اچھا کمار ہے محنت آپ کر رہے ہیں اور پیسہ میڈل مین کمار ہے تو آپ خود جو ہے نا فارمر یہ تھوڑا ڈیفرنٹ کر کے دکھائیں یہ خود اپنے آپ کو مینج کریں چینج کریں اپنے آپ کو اس میں اپنے اپنے میں چینجنگ لائیں تاکہ آپ جو ہے نا میڈل مین جو اس میں سے کمار ہے سارے پانسو کی چھے سو کی بوری لے کے دو ہزار پیر کی بوری جو ہے نا سیل کر رہا ہے ٹھتی سو رو پیر کی چارزار کی بوری سیل کر رہا ہے آپ خود اس کو تھوڑا سا سٹور کریں تو میتھل سیکھیں تو طریقے سیکھیں ٹھیک ہے پوچھنا ہم سے پوچھ لیں خود جو ہے نا سٹور کرنے والی چیزوں کو سٹور کر کے آپ جب جو ہے نا مارکن میں اس وقت پھر لے کے یہ میں یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ بلیک میں سیل کریں یا خدا نہ خواستہ جو ہے نا آپ اس کو سارا ہی بلیک کر لیں یہ جو ہے نا گناہ میں شمار ہوتا ہے اس کو بلیک بھی آپ نے سیل نہیں کرنا ہے کہ سارا ہی اس کو بلیک کریں لیکن تھوڑا سا مینج کر کے ٹھیک ہے اس وقت لوگ کہتے ہیں کہ یار اتنی مہنگا اس کا سیڈ ہے پنیری اتنی مہنگی لی ہے لیکن ہمیں اس کا جو ہے نا اچھا ریٹ نہیں میدا اس لئے میں کہہ رہا ہوں تھوڑا سا جو ہے نا آپ اس کو مینج کر کے فصلوں کو جو ہے نا کاش کر لیا تاکہ آپ کو جو ہے نا اس سے فائدہ ہو سکے اور اس کے بعد جو ہے نا میتھی تو میتھی بھی آپ کاش کی جاتی ہے جو ہے نا یہ ویسے اوپن میں میٹرنل میں خیر نہیں یہ اوپن میں ہی جو ہے نا کاش کرنی ہوتی ہے تو اس کا سیڈ جو ہے نا چھے سے سات کلو پانچ چھے سات کلو جو ہے نا فی اکڑ استعمال کیا جائے میتھی کے لئے تو ناظرین آپ کو یہ ہماری ویڈیو کیسی لگی اگر ہماری ویڈیو آپ کو یہ انفرمیٹی لگی ہو آپ کے دل کو لگی ہو تو پلیز ہماری ہنسلہ افضائی کے لئے ویڈیو کو بھی لائک کرتی جائیں سونی وی چینل کو بھی سبسکرائب کرتے جائیں پاس مجھے گنٹی کے بٹن کو ضرور پریس کر رہے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو بروقت ملتا رہے اور آپ اس طرح کی انفرمیٹی ویڈیو حاصل کرتے رہے تو ناظرین اسی کے ساتھ سونی وی چینل کی ٹیم کو دے جازت انشاءاللہ ایک نئی انفرمیٹی ویڈیو لے کے آپ کی حدمت میں حاضر ہوتے ہیں اللہ حافظ